اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری ابھی برسات کی شروعات بھر ہوئی اور آدھا ہندوستان پانی سے پریشان ہو گیا پورب سے پشم تک آسمانی آفت سے تراہی مام کر رہے ہیں لوگ اثر دکشنل بھارت پر بھی ہے تیلنگانہ کے آدل آباد میں تو بارش سے لبالا وارٹر فال نے دو یوکوں کی جلد سمادھی لے لی دیکھتے ہی دیکھتے دو جانے ختم ہو گئیں کوئی کچھ سمجھ پاتا مدد کے لیے آ پاتا تب تک دونوں گہرے پانی میں سما گئے دونوں کو ڈوبنے میں صرف 20 سیکنڈ لگے دل دہلا دینے والا یہ حادثہ تیلنگانہ کے آدل آباد میں ہوا دونوں دوستوں کے ساتھ کنٹالا وارٹر فال میں پکنک منانے پہنچے تھے رویوار کی دو پہر اس وقت وہاں کافی سہلانی تھے تب ہی دونوں دوست سیلفی کے لیے وارٹر فال کے قریب پہنچ گئے دونوں تصویر لے ہی رہے تھے کہ اچانک فسل کر پانی میں جا گرے لگاتار ہو رہی بارش کے کارن نہ صرف وارٹر فال میں کافی پانی تھا بلکہ تیز کرنٹ بھی تھا اس تیز دھار میں دونوں گرتے ہی ہاتھ پیر مارتے دیکھے اور کچھ ہی پلوں میں پانی میں سما گئے موسیقی 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 انہیں دوپتے دیکھ کر ان کے دوست مدد کے لیے بھی بھاگے کچھ نیا آوازیں بھی لگائیں لیکن تیز دھار میں کسی کے پانی میں اترنے کی ہمت نہیں بھی اور دونوں دوپ گئے دونوں کی پہچان انسار اور فیضان کے روپ میں ہوئی ہے دونوں کی عمر فریبی کیس سال تھی اس حادثے کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا سرچ آپریشن بھی چلائے گیا لیکن دونوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے آشیش پانڈے آدل آباد آج تک جو علاقہ بوند بوند کے لیے ترستہ تھا وہیں سیلاب جان پر بنایا ہے راجستان گجرات سے گئی ایسی تصویریں آئی ہیں جہاں زندگی لہروں میں ہج کھولے مار رہی ہے آسمانی قہر میں سمرتی زندگی کی جنگ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے مونسون کے آگاز کے ساتھ ہی پورپ سے پشچم تک آسمانی آفت جم کر ورس رہی ہے سڑکیں دریا بن گئی ہیں ندی نالے لبالب ہیں اب تو آسمانی آفت تانڈو بن کر ٹوٹ پڑی ہے گجرات کے بناس کا ٹھاں کی تصویریں دیکھئے انڈر بریج کے نیچے پانی میں ایک کار پھنس گئی موٹے رسے کے سہارے اسے کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈر بریج میں پھنسی اس کار میں سات جانے اٹکی پڑی تھی وہ تو شکر ہے کہ آس پاس کے لوگوں نے فوراں ٹریکٹر کا انتظام کیا اور ٹریکٹر میں رسی باندھ کر کار کو پانی سے باہر نکالا گیا مہاراشتر کے پالگھر سے آفت کی تصویر آئی پالگھر میں موسلا دھار بارش سے ندی اُفان پر آ گئی اسی لہر میں ایک بچہ پھنس گیا بچہ لہروں کے بیچ ہاتھ پیر مار رہا تھا اور کنارے کھڑے لوگ دہشت میں شور مچا رہے تھے ندی کی تیز دھار میں جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی آخرکار ایک رسی کا سہارا لیا گیا بچے کے پاس رسی پھینکی گئی اور بچے کو پانی میں رسی پکڑ کر کود جانے کیلئے کہا گیا اس طرح سے بچے کی جان بچ پائی گجرات کے موربی میں تو سیلاب میں ایک ٹرک ہی پھنس گیا اس آفت میں تین زندگیاں مشکل میں آ گئی جان بچانے کے لیے چیخ پکار مچی تو گاؤں والوں سے لے کر پرشاسن تک کے لوگ جھٹے آخرکار ایک طرف سے رسیاں پھیکی گئی جن کے سہارے یہ تینوں لوگ کسی طرح اپنی جان بچا پائے لگاتار ہو رہی برسات سے موربی کے ٹنکارا میں بنا ڈیمی ٹو باندھ بھی لبالب بھر گیا قریب بارہ انچ بارش نے پورے علاقے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تو احتیاطن باندھ کے چودہ دروازے کھول دیے گئے ادھر باندھ کے دروازے کھلے ادھر نچلے علاقوں میں پانی گلے تک بھر آیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹنکارا کی لکشمی نگر سوسائٹی کے درجن بھر لوگ سیلاب میں پھنس گئے ان میں زیادہ تر چھوٹے چھوٹے بچے تھے ماسوموں کی جان آفت میں آ گئی تو علاقے میں کوہرام مچ گیا فوران فائر بریگیڈ، انڈی آرے فورستانی پرشاسن نے ریسکیو آپریشن شروع کیا جس میں نو بچوں سمیت گیارہ لوگوں کو صحیح سلامت بار سے بچائے گیا جیسے ہی ہماری ٹیم پہنچی ہے پہنچنے کے بعد ہمارا کام شروع کر دیا ہے اور بچے نکالے گئے ہیں اس میں نو بچے ہیں ٹوٹل نو بچے نکالے گئے ہیں اور ایک جینس ہے اور ایک مائلہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کم سے کم ان کی عمر زیادہ نہیں ہے تو پانس سے سات سال ہے ان کو نکالیا گیا ہے اور سبھی ٹھیک تھا گئے ابھی یہاں کوئی دکھت نہیں ہے کئی شہروں میں برسات کے بعد حالات بے کابو ہوتے دکھ رہے ہیں کئی جگہوں پر لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس ڈی آر ایف اور انڈی آر ایف کی ٹیمیں موجود ہیں مگر ایک آئیک بادلوں کی اسی منمانی نے لوگوں کی مسیبتیں بڑھا دی ہیں احمد آباد سے گوپی گھنگر کے ساتھ مصطفی شیخ پالگھر آج تک مونسون کی شروعاتی بارش نے پہاڑوں کی بھی مشکلیں بڑھا دی ندیہ رودر روپ دھارن کر کے نعرہ توڑنے کے لیے بیچان ہیں شہری لاکھوں میں بارش سے کئی جگہوں پر پانی بھر گیا ہے رد پریاغ ٹیری کے کئی لاکھوں میں تو سڑکیں دریا بن گئی ہیں یہ تصویریں ڈرانے والی ہیں سڑکیں تالا بن گئیں واہن تیرنے لگے مونسون کی بارش نے پہاڑی شہر کو پانی پانی کر دیا ابھی مونسون نے صرف دستک دی ہے اور یہ اترہ کھنڈ کے رودر پریاغ کا حال ہے رودر پریاغ کے آسمان پر بادلوں نے بسیرہ بنایا اور خوپ پر سے اتنا کہ سڑکیں لبالب بھر گئیں اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ تالاب کی تصویر ہے یا شہر کی رودر پریاغ میں بارش کی شروعات میں الکنندہ اور منداخنی ندی افان پر آ گئی کناروں سے نکل کر پانی شہر میں گھسنے لگا موسلادھار بارش کی بدالت گرامین کشیتروں میں کئی راسنوں پر ملبا جمع ہو گیا اس سے ہٹانے کے لیے پرشاسن مستعد ہے ہم لوگ یہ بھی ریویو کر رہے ہیں کہ لینڈ سیڈ ہونے کے پشات ایکسیوٹیو انجینئرز کی بیٹھیک پلا رہے ہیں اور ان سے یہ بھی ریویو کر رہے ہیں کہ کتنی دیر میں ان کا جیسی بھی وہاں پہنچا کتنی دیر میں اس نے کام شروع کیا اور کتنی دیر میں وہاں پر ہائیوے کھل گیا تھا اس سے یہ ساری چیزیں کلیر ہو جا رہے ہیں کہ واسطہ میں جو ہمارے دیپارٹمنٹ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ہمارا جیسی بھی وہاں پہنچ جائے گا تو واسطہ میں اس کا فالو ہو رہا ہے اور نہیں ہو رہا ہے ہماری اس پہ بھی نظر لگاتا بنائے ہوئے ہیں بارش سے حالات صرف ردر بیعاق میں ہی نہیں بگڑے ہیں بلکہ اتراخنڈ کے کئی شہروں میں جن جیون پوری طرح استیویست ہو گیا ہے ٹیہری میں برسات میں ایک مکان بھر بھرا کر گر گیا پورے علاقے میں ایسی کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں راستوں پر ملبائے کٹھا ہو گیا ہے جسے ہٹانے کی کوششن جاری ہے دبا ہوئے ہیں اندر کھانے پینے کا ساوان بسترے بسترے سارے چین دبا ہوئے ہیں اور یہاں کل رات ہو جی ہے بارش یہ ہے بہت رات ہو جی ہے تو رات ہو جی ہے ہم کسی دوسرے کی کرتے جارے ہیں کہ میرے بچے بھی ہیں سارے رات کو بڑی بھوسکی سے یہ ہے اپنے اپنے پریوار کو حالات صرف اترہ کھنڈ کے ہی نہیں بگڑے ہیں اس بار کی برسات شروع ہوتے ہی آدھے ہندوستان میں ہاہکار مچ گیا ہے پورپ سے پشم تک کئی زلے کئی راج بے حساب برسات سے پریشان ہیں ردر پریاغ سے پروین سیموال کے ساتھ دلیپ سنگھ ٹیہری آج تک پوروطر راجیوں میں بھی بارش نے قہر برپانہ شروع کر دیا ہے اسم سے لے کر منیپور تک بادل جم کر برس رہے ہیں بھاری بارش سے روک دے گئی ہے موسم کے بگرتے مزاج سے لینڈسلائٹس کا خطرہ بل گیا ہے پیٹا نگر سے آئی لینڈسلائٹس کی تصویریں گھرا دینے والی ہیں جہاں پورا کا پورا پہاڑ بھر بھرا کر گر جاتا ہے سڑک کو بند کر دیتا ہے اور کافی میچے تک آ جاتا ہے اور جب یہ پہاڑ گرتا ہے وہ دور دور تک لوگ سہم جاتے ہیں دو مہینے پہلے چھتیز گھڑ کے سکمہ میں نقسلیوں کے حملے سے جڑی جو ریپورٹ سی آر پی ایف کے سامنے آئی وہ چونک آنے والی اور بے حد افسوسناک ہے اس ریپورٹ کے انسار نقسلی اپنے منصوبوں میں کامیاب رہے کیونکہ آئی بی اور پولس ان کی چال کو بھاپ نہیں سکی سکمہ میں نقسل حملے کا شرمناک سچ ناکام رہی تھی ہماری خوفیہ ریپورٹ پولس کی آنکھوں میں ماؤوادیوں نے چھونکی تھی دھول خوفیہ تنتر کی ناکامی سے شہید ہوئے جوار دو مہینے گزر چکے ہیں لیکن چھتیز گھڑ کے سکمہ میں نقسلیوں کے اس بھائی آوہ رکھنپاد کی تصویریں تازہ ہیں اور اب تو سی آر پی ایف کی ریپورٹ بھی سامنے آگئی ہے اس نے ہماری تکلیف اور ٹیس پڑھا دی ہے انڈیا ٹوڈے کو ملی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق سی آر پی ایف نے سکمہ حملے کے لیے آئی بی اور وہاں کے ایس پی کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے جو کی حملے سے پہلے کے سنکیتوں کو پڑھنے میں پوری طرح سے ناکام رہے تھے چھتیز گھڑ کے بھرکپال میں اتحاس کے سب سے بربر نقسلی حملوں میں سے ایک حملے میں سی آر پی ایف کے پچیس جوانوں کی جان چلی گئی تھی انڈیا ٹوڈے کو ملی ریپورٹ کے مطابق سی آر پی ایف نے اس حملے کے لیے آئی بی اور سکمہ کے ایس پی کو صاف طور پر ذمہ دار ٹھہر آیا ہے جو کی سی آر پی ایف کی چہترویں بٹالین کو ضروری سوچنائے دینے میں ناکام رہے ریپورٹ کے مطابق گیارہ مارچ کو بھیجی مٹھ بھیڑ کے بعد سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی نے چہترویں بٹالین کو آگے خطرے سے تاقید کیا تھا ریپورٹ کے مطابق حملے سے کچھ گھنٹوں پہلے گاؤں میں سب کچھ سامانی دکھانے کی ساجش رچی گئی تھی 23-24 اپریل کی رات گاؤں میں رات بھر جلسہ ہوا تھا رات بھر چلے ناچ گانے سے سی آر پی ایف کے بیچ یہ غلط پیغام دیا گیا کہ وہاں سب کچھ سامانی ہے لیکن حملے کی صبح پورا گاؤں خالی تھا جسے جوان بھاپ نہیں سکے اس کے علاوہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گاؤں والوں نے کئی انجان لوگوں کو وہاں ریکی کرتے ہوئے پایا تھا جبکہ سی آر پی ایف کو یہ جانکاری نہیں تھی حملے سے 24 گھنٹے پہلے بی ایس اینل کے ٹاور نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور حملے کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ماؤں وادیوں نے علاقے کی گہرائی سے پڑھتال کی تھی سوچنا تنتر کو کاتا گیا تھا ڈولا کے پورو سرپنچ کو پولس کا مخبر کہہ کر مار ڈالا گیا اور کئی دوسرے لوگوں کو جان سے مارنے کی چیتاؤنی دی گئی جس کے بعد برکہ پال کے لوگوں نے سی آر پی ایف کو جانکاری دینی بند کر دی ماؤں وادیوں نے سی آر پی ایف علاقے میں اپنے لوگ بھیج کر اہم جانکاریاں حاصل کی ان کے پاس سی آر پی ایف جوانوں کی سنکھیا ان کے ہتھیار ستھیتی روٹ کی پکتہ جانکاری تھی ماؤں وادیوں نے تین دن تک سی آر پی ایف کے جوانوں کا انتظار کیا سڑک کے چار سو سے پانچ سو میٹر دور اور سمانان تر ایک نالے میں نقسلی اڈہ جمع کر بیٹھے تھے علاقے میں گھنی جھاڑیاں ہونے کے کارن جوانوں نے نالے کی اور دیکھنا ضروری نہیں سمجھا کچھ ماؤں وادیوں نے گاؤں کی جھوپڑیوں میں بھی پوزیشن لے رکھی تھی گھات لگا کر کیے گا اس حملے میں سی آر پی ایف کے جوانوں کو سنبھلنے اور پوزیشن لینے کی جگہ تک نہیں ملی آج تک بھی رو اور آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسپتال کی امرجنسی میں خونی کھیل کی تصویریں یہ تصویریں دیکھ کر آپ سہم جائیں گے خون سے لطپت ایک شخص اسپتال کی امرجنسی میں دوسرے یوک کو پیٹ پیٹ کر لہو لہان پھر سے کر دیتا ہے خون سے لطپت یہ شخص علاج کے لیے ناوہ کے سرکاری اسپتال پہنچا لیکن امرجنسی روم کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا تھا کہ یہ فوراں اس کمرے سے باہر نکل گیا دروازہ بھی بند کر دیا لیکن بات بند نہیں ہوئی معاملہ بند نہیں ہوا دیکھئے دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے اسپتال کی امرجنسی روم کے تروازے کے شیشے پوری طرح چکنا چور ہو گئے اور پہلے والا یہ زخمی شخص ٹی شٹ پہنے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پھر ٹریسنگ روم میں پہنچتا ہے ٹی شٹ والا یہ شخص امرجنسی روم میں موجود ایک شخص کیور جھپڑتا ہے یہ زخمی دوست اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ٹی شٹ والا شخص امرجنسی روم میں موجود شخص کی پیٹائی شروع کر دیتا ہے پیٹائی شروع ہوتی ہے تو یہ زخمی یوک بھی دوسرے یوک کو پیٹنے رکھتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ملکر امرجنسی روم میں موجود شخص کو لہو لہان کر دیتے ہیں اس خونی جنگ میں ڈاکٹر ہاتھ میں دستانہ چڑھائے ہوئے ہی اپنی جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے والا زخمی یوک اور ٹی شٹ والا اس کا ساتھی ملکر دوسرے یوک کو پوری طرح پیٹتے رہتے ہیں دوسرے یوک کے شریل سے بھی خون بہنے لگتا ہے لیکن یہ لوگ اسے زمین پر گرا کر پیروں سے پیٹتے ہیں اس دگہ دروازے کا ٹوٹا شیشہ بھی بکھرا ہوا ہے جس کا کانچ اس شخص کے جسم کو اور لہلوہان کر دیتا ہے اسپتال کی مرجنسی میں یہ خونی کھیل کھیلنے والے اصل میں یوکوں کے دو گھٹ ہیں جن میں پہلے تو اسپتال کے باہر ہوئی خونی جنگ اور جب علاج کے لیے دونوں گھٹ اسپتال پہنچے تو وہاں بھی شروع ہو گئی جنگ جس کی تصویریں اسپتال کے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی پولیس ابھی ناروپیوں کی تلاش کر رہی ہے لیکن جس طرح سے یہ دونوں بدماش زخمی ہوئے ہیں اور زخمی ہونے کے بعد اسپتال میں بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے رہے اس نے پولیس کے رویے پر بھی ستوال کھڑے کر دیئے ہیں آخر ستالک پر جب یہ خونی کھیل کھیل رہے تھے تب پولیس نے انہیں کیوں نہیں پکڑا اسپتال میں بھی پولیس کی سرکشہ ندارت کیوں تھی مونیش کمار بٹیالا آج تک